بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء دھیرے دھیرے اٹھائے جائیں گے پھر علم دنیا سے غائب ہوگا آج وہ مشہور نعرہ آپ سب نے سنا ہوگا جہالت پر بیسر نعرہ ہے نام بابی نام وہابی میں ہوں مسلم علم کتابی لاکھوں کی تعداد میں اس کے فالوورس لوگ موجود ہیں اللہ کے قسم اس نعرے کو غلط سمجھنے کے لیے اس نعرے کی حقیقت کو جاننے کے لیے صرف آپ ایک پوائنٹ پر غور کر لیں یہ آپ کو نعرہ کھوکلا نظر آئے گا اگر صرف قرآن سے کام چل سکتا تھا تو اللہ قرآن بھیج دیتا نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہ تھی قرآن کے ساتھ نبی کا آنا بلکہ نبی کے ساتھ قرآن کا آنا اس بات کی دلالت ہے اس عمت کو ہمیشہ کتاب کے ساتھ استاذ کی ضرورت پڑی گی بغیر استاذ کے جس نے بھی کتابوں سے ڈائریکٹ علم لینا شروع کیا اور اپنے آپ کو ہی علامہ فہامہ سمجھنا شروع کر دیا وہ غمراہ ہو جائے گا اور یہ بات اس شخص کے اندر پائی جا رہی ہے جس لئے نعرہ دیا وہ غمراہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین جب علم کو اٹھانا ہوگا تو ایسے ہی لوگوں کے سینوں سے علم نہیں نکالے گا بلکہ اللہ رب العالمین علم کو اٹھانے کے لئے اللہ تعالی زمین سے علماء اکرام کو اٹھانا شروع کر دے گا حتی اذا لم یبقی عالما اتخذن ناس رؤوسا جوحالا جب اس روح زمین پر کوئی عالم ربانی باقی نہیں رہ جائے گا وہ خالص اسلام کو پیش کرنے والا باقی نہیں رہ جائے گا یہ عوام الناس جاہلوں کو اپنا امام بنا لے گی فَسُئِلُوا ان جاہلوں سے سوال کیا جائے گا فَاَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمِن یہ بغیر علم کے فتوے بازی بھی کرنے لگیں گے فَازَلُوا وَازَلُوا تو یہ لوگ خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اللہ کے قسم میں بغیر علم کے فتوے بازی کرنا خود کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس سے بڑی بات جو اس سے زیادہ خطرناک بات ہے دوسروں کی گمراہی کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے وہ مشہور کہاوت آپ نے سنی ہوگی نیم حکیم خطرِ جان نیم ملہ خطرِ ایمان یہ بات صحیح ہے اگر حکمت اور ڈاکٹری کا علم صحیح نہ ہو آج انگوٹہ ٹیک مسلمان وہاں بہت احتیاط کرتا نہیں اس کے ہاں علاج نہیں کرائیں گے عرضہ لے لیں گے یہاں وہاں سے مانگ لیں گے علاج ہم پروفیشنل کرائیں گے علاج ہم دگری دھارک سے کرائیں گے جان خطر میں نہیں ڈالنا چاہتے لیکن دین کا معاملہ آتا ہے راہ چلتے انسان سے پوچھ لیا موبائل کھولا ادھر سے ادھر سے شوشل میڈیا کئی سبید انسیق لیا کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی یہ سامنے والا کیسا ہے اس کے پاس جو علم ہے وہ اعتبار کے لائق ہے یا نہیں ہے یہ گمراہ تو نہیں ہے خود کو عالم کہنے والے بہت ہے مارکیٹ میں آج ایک بڑی ذمہ داری عوام کی ابھی ہے کہ وہ صحیح علماء کا چین کرے انتخاب کرے سیلیکشن کرے کہ کون ہمیں صحیح علم دے سکتا ہے ورنہ اللہ کے نبی نے صاف کہا ہے لوگ جاہنوں کو اپنا امام بنائیں گے ان سے سوال ہوں گے اور وہ جواب بھی دیں گے خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور آج یہ چیز بہت زیادہ پائی جا رہی ہے اس لئے عمت کے اندر گمراہی بہت تیزی سے فیل رہی ہے اور یہ گمراہی علمی کے نام پر فیل رہی ہے علمی کتابی کے نام پر فیل رہی ہے اس لئے آگاہ ہو جاؤں میرے بھائیوں اور میں ایک اہم بات بتلاتا ہوں علماء سے دور کرنے کا کام کون لوگ کرتے ہیں یہی جاہل امام کرتے ہیں جن کو لوگوں نے امام بنا رکھا ہے جن کو لوگوں نے فتوے کے لئے مفتی بنا رکھا ہے جبکہ وہ جاہل ہیں ان کو کتاب و سنت کے علم رہی ہے جب یہ لوگ فتوے کی مسنت میں بہت جاتے ہیں اور اس کے بعد جواب دینا شروع کرتے ہیں خود گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں جب ان کی دکانیں بند ہوتی نظر آتی ہیں یہی لوگ امت کو علماء سے دور کرتے ہیں اور آج یہ صفت امت کے مختلف طبقوں میں پایا جاتا ہے جس شخص نے یہ نعرہ دیا ہے وہ اس کا برانے بشتوں بنا ہوا ہے وہ امت کو علماء سے دور کر رہا ہے اور وہ بابا کے دوحل کہتا ہے انہی علموں نے دین کا بیلہ غرقہ رکھا ہے وہ الگ بات ہے وہ علماء سو کو بھی بولتا ہے لیکن علماء حق کو بھی وہ اسی نعرے کے ساتھ اور اسی گالی کے ساتھ اسی تحمت کے ساتھ یاد کرتا ہے وہ علماء سے لوگوں کو دور کر رہا ہے جو جاہل مفتی ہیں علماء سو ہیں وہ ہمیشہ علماء ربانین کے خلاف ہر زمانے میں بولتے رہے ایسے لوگوں کو معلوم نہیں ہے علماء کے خلاف زبان چلانا کتنا بڑا گناہ ہے ہماری اسلاف نے کیا کہا ہے سفیان ابن سفیان صوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوں اور وہاں پر کوئی جوان ہو اور بڑے بڑے علماء کی مجلس میں وہ بولنے لگے تو میں اس آدمی سے بھلائی اور خیر کی امید لینا بند کر دیتا ہوں میں مایوس ہو جاتا ہوں کیونکہ ایسے بندے کو شرم و حیاء ہی نہیں جو بزرگوں کے سامنے علم کے پہار علماء کے سامنے اپنی زبان کھولتا ہے اور بولتا ہے گرچہ وہ علم کا پہار جوان خود نہ ہو پھر بھی بزرگوں کے سامنے زبان کھولے تو میں اس کو اپنے سے دور کر دیتا ہوں اور سفیان صوری رحمہ اللہ اس معاملے میں بہت ٹائٹ تھے کسی بھی مجلس میں بڑے کبار علماء کی موجودگی میں اگر چھوٹے بولتے فورم کان پکڑ کے اس کو مجلس سے باہر کرتے تھے اب اللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے علماء کو ہلکا سمجھا ان کو حقیر سمجھا اپنے آپ کو ان سے بلا سمجھنے کی کوشش کی دین کے معاملے میں ان سے زیادہ اپنے آپ کو نالج والا بننے کی کوشش کی اس کی آخرت برباد ہو جائے گی اور جس نے اسلامی حکمرانوں کو حقیر سمجھنے کی کوشش کی اس کی دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور جس نے اپنے مسلمان بھائیوں کو حقیر سمجھنے کی کوشش کی اس آدمی سے عدب و مروت بھی ختم ہو جائے گی اللہ میں ابن ساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے علماء کے بارے میں اپنی زبان کو بے لگام کر دیا ان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا تحمت لگانا شروع کر دیا چال بازی کر کے ان کے خلاف سازشے کرنا شروع کر دیا اس مندے کے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے دل کی بیماری میں مبتلا فرما دے گا امام احمد بن وزرہ یہ فرماتے ہیں اہل علم کے بارے میں چگلی کرنا غیبت کرنا ان کے خلاف چال بازی کرنا ان کے خلاف پلانی کرنا ان کو برباد کرنے کی کوشش کرنا ان کے اوپر الزام لگانا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بلا گناہ ہے امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جو علماء کرام کی غیبتیں کیا کرتے ہو ان کی چگلی کیا کرتے ہو ان کا احترام نہیں کرتے یہ بات علماء ربانین کے بارے میں ہو رہی ہے جو علماء حق کے خلاف زمان کھولا کرتے ہیں فرماتے امام احمد رحمہ اللہ یاد رکھو علماء کرام کا گوشت بڑا زہری لا گوشت ہوتا ہے جس نے اسے سوگ لیا وہ بیمار ہو جائے گا اور جس نے اس گوشت کو کھا لیا وہ ضرور مر جائے گا گوشت کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی غیبت کر رہا ہے اس کی چگلی کر رہا ہے اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے ہماری اصلاف لوگ حق پہ ہیں کی باطل پہ ایک نشانی یہ بھی بنا کے رکھے تھے کہ کون علماء حق کے خلاف بول رہا ہے کون ان سے محبت کر رہا ہے اس لئے یحیی بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جب تم کسی آدمی کو دیکھو حمد بن سلمہ جیسے اللہ رب العالمین کے پیارے بندے اور بہترین عالم ربانی کے خلاف اپنی زبان کھول رہا ہے اگر تم کسی کو دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس ربی اللہ عنہمہ کے غلام حضرت اکرمہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا جو کہ ایک بڑے عالم ہیں فتہیمہ علیہ السلام تو اس بندے کو اس زبان درازی کرنے والے انسان کے اسلام کے بارے میں تمہیں شک ہو جانا چاہیے اس کے اسلام پر سوال یا نشان تمہیں کھلا کرنے کا پورا حق ہونا چاہیے اس لئے امام ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں جب اس روح زمین پر کسی بھی انسان کو دیکھو کہ امام احمد بن حنبل سے محبت کر رہا ہے تو جان لو کی وہ بننا اصلی سنی ہے جان لو کی وہ بننا سنت کا پسند کرنے والا ہے سنت میں چلنے والا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو پسند کرنے والا ہے اس پر عمل کرنے والا ہے کیونکہ امام احمد بن حنبل کو امام السنہ کہا جاتا ہے ان کا عقیدہ خالص میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سنت کے امام مانے جاتے ہیں عقیدے کے امام مانے جاتے ہیں تو کہا جو ان سے محبت کرے سمجھ لو کہ وہ صحیح میں خالص اسلام والا انسان ہے تو صحیح رہنمائی اور علماء اکرام کے تعلق سے بہترین اور صحیح کونسپٹ کیا ہے صحیح نظریہ کیا ہے وہ یہ کہ ہمیں کسی ایک کو پکڑ کر چپک نہیں جانا ہے اس کو تقلید جامد کہتے ہیں تعصف والی تقلید کہتے ہیں اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے یہ بھی غلط ہے اور جو لوگ کہتے ہیں علماء سے دور رہو مولویوں کے چکر میں نہ پڑو خود ہی لاؤ کتاب خود ہی لاؤ بخاری اٹھاتے ہیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ایسے لوگ بھی گمراہ ہیں ایسا بھی ہمیں نہیں کرنا ہے بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں علماء اکرام سے علم سیکھنا ہے دین سیکھنا ہے ان کی رہنمائی میں رہنا ہے اور اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے اس کی دلیل آپ کو جو یہ نظریہ میں نے پیش کیا ہے اس نظریہ کے پیچھے بھی کتاب و سنت کی دلیل ہے سی بخاری کتاب الامارہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ اکرام کو ایک جنگ میں بھیجا ایک صحابی کو اس میں اللہ کے نبی نے امیر بنا دیا کہ تم ان لوگوں کے رہنمائی ہو اور امیر کی اطاعت کرنے کے حوالے سے میرے نبی فرماتے ہیں امیر کی جو اطاعت کرے گا وہ سمجھو میری اطاعت کرے گا اور جو میری اطاعت کرے گا وہ سمجھو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو صاحب سی بات ہے امیر کی بات ماننا ہم انسان پر اس وقت واجب ہو گیا اب اس امیر شخص نے راستے میں ایک جگہ کہا لاؤ لگڑیاں جمع کرو آگ لگاؤ ایک گڑھ میں آگ لگائی گئی کہا تم سب سے سب لوگ اس میں کود جاؤ اب وہاں لوگ دو حصے میں بٹ گئے کچھ لوگوں نے کہا ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسی لئے کیے تھے اسلام اسی لئے قبول کیے تھے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں آگ سے بھاگنے کے لئے اسلام کی دامن میں آئے ہیں اور آپ کہہ رہو کہ آگ میں کود جاؤ ہم تو نہیں کود سکتے کچھ لوگوں نے کہا ان کی بات مان لینی چاہیے واپسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مقدمہ رکھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک تاریخی جملہ اشارت فرمایا جو اس امت کے لئے اس مسئلے میں نس کی حیثیت رکھتا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کر دیا آپ نے فرمایا اگر تم لوگ اس گھڑے میں کود جاتے تو ہمیشہ ہمیش کے لئے تم جہنم کی آگ میں جل جاتے نبیوں کے علاوہ علماء کرام کی فرما برداری اس وقت تک کی جائے گی جب تک وہ آپ کو صحیح بات بتلائیں گے جب تک وہ آپ کو کتاب و سنت کی بات بتلائیں گے جب تک وہ خالص اسلام کی بات بتلائیں گے ان کی پیروی کرنی ان کی بات ماننی ہے اور جب وہ اللہ اس کے رسول کی نفرمانی کی کوئی بات کہ جائیں اللہ کی نفرمانی میں دنیا میں کسی کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی دنیا میں اگر آنکھ بند کر کے کسی کی فرما برداری کی جاتی ہے تو آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ورنہ ان کے بعد اس امت میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پیچھے ہو بہو ہم چل سکیں جس کی آنکھ بند کے پیروی کر سکیں بلکہ اس کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے چھولا بھی سا سکتا ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بن گئے تو لوگوں سے کہا جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں جب تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں لوگوں میری پیروی کرنا میری فرما برداری کرنا میری بات کو ماننا جس دن میں نے اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف فرضی کر دی اے میری امت کے لوگوں اے میری ریایہ کے لوگوں اے میرے ساتھیوں اس وقت تمہارے اوپر میری فرما برداری میں میری اطاعت کوئی فرض نہیں ہوگی گرچہ میں خلیفہ ہوں یہی کونسپٹ صحیح ہے کہ عالم کی فرما برداری اور اس کی بات اس وقت تک ماننی ہے جب تک وہ کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہے اگر وہ اس لائن سے ہٹا پھر آپ کو عالم کی بات وہ نہیں ماننی ہے اللہ نے صاف کا فرض دورو اللہ والرسول پھر واپس آپ کو پلٹ کر اللہ اس کے رسول کی طرف جانا ہے یہی صحیح نظریہ ہے اسی طرح ہم اور آپ کو قائم رہنا چاہیے لہذا علماء اکرام کا احترام کریں عزت کریں توقیر کریں اور ان سے محبت کریں یہ ہمارے اور آپ کے دین کے لئے اچھائی اور بھلائی کی نشانی ہے اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے لہذا علماء حق سے اور جو کتاب و سنت کا علم لوگوں کو دے رہیں ان سے کبھی بھی لوگوں کو بدزن نہ کریں کبھی ان کے خلاف چگلی نہ کریں کبھی غیبت نہ کریں اگر آپ ان سے محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم نفرت نہ کریں اگر آپ ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم نقصان نہ پہنچائیں ان کے خلاف چالبازیاں نہ کریں ان کے خلاف زماندرازیاں نہ کریں آج لوگ اپنے گناہوں کی زندگی میں دلدل میں لپت ہیں تھسے ہوئے ہیں پھر بھی شیخ صالح الفوزان شیخ سلمان الرحیلی جیسے لوگوں کو جو اس دنیا کے اس وقت کے ٹاپ لیبل کے علماء ہیں انہیں گالیاں دے رہے ہیں انہیں گمراہ کرے ہیں بڑے بڑے علماء اکرام کے خلاف زماندرازیاں کر رہے ہیں علماء اکرام سے لوگوں کو متنفر نہ کریں یہ جاہل مفتیوں کا کام ہے یا ان کا مشن ہے یا اس امت کے اخوانیوں کا کام ہے یا ان کا مشن ہے کیونکہ انہیں علماء اکرام کی وجہ سے ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں انہیں علماء اکرام کی وجہ سے ان کی ایجنڈے فیل ہو جاتے ہیں ان کی تحریکیت کی ہوا نکل جاتی ہے اس لئے علماء کرام کے خلاف یہ لوگ امت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے جو میرے نبی کے وارثین ہیں جانشین ہیں ہمیں ان کا احترام کرنا ہے ان سے جو ہمیں علم ملے وہ علم ہمیں لے لینا ہے ظاہر سی بات وہ بھی انسان ہے غلطی کر سکتے ہیں اس غلطی پر انہیں نظر انداز کریں انشاءاللہ الرحمن ہماری اور آپ کی دین کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی اور ہم گمرائی سے بس سکیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين